بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کری ہوں بہت ہی مزیدار سی ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی کرسپی اور کتنی مزیدار بنی ہے اور اندر تک چکن بھی پک چکا ہے اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ساڑھے سا سو گرام جو ہے وہ چکن لیا ہے اور اس میں میں نے وان ٹی سپون لسن کا پیز اور ہاف ٹی سپون ادرک کا پاورڈر شامل کیا ہے کیونکہ میرے پاس فریش ادرک موجود نہیں تھی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کری ہوں ٹو ٹی سپون سرخ مرچ آپ تھری بھی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں اور وان ٹی سپون زیرا اس میں شامل کیا ہے اور تھری ٹی بل سپون اس میں دہی یہاں پہ شامل کروں گی اور اگر آپ تین سے چار گھنٹے کے لئے چکن کو میرینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو چکن کو کٹ لگا لیجئے گا میں نے کیونکہ اوور نائٹ اس کو رکھنا تھا تو اس لیے میں نے اس میں کٹ نہیں لگائے اور یہ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں وان ٹی سپون وینیگر اور وان ٹی سپون ہی سرک سویا ساس سرکہ اور سویا ساس وان ٹی بل سپون میں نے ایڈ کیا ہے اور تاکہ یہ چکن جو ہے وہ اچھے سے جو اس میں ٹیسٹ آ جائے اور اس میں میں نے وان ان ہاف ٹی سپون نمک یوز کیا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں میں ان سب چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کو چکن کو میرینیٹ کر لوں گی اچھے سے چکن پہ اس کو لگا لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے ایک ایک پیس کے اوپر اچھے سے رگڑ کر لگا لیا اور اب اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی کیونکہ میں نے نیکس ڈے اس کو فرائی کرنا ہے تو یہاں پہ مجھے حلدی یاد بھول گئی تھی تو میں نے آدھا چمچے ہاں پہ اس میں حلدی بھی شامل کی ہیں کیونکہ اس سے چکن کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو حلدی لگا کر پھر اچھے سے اس کو مکس کیا ہے سارے کو چکن کو میرینیٹ اچھے سے کر لیا ہے کر کے میں اس کو ایک رات کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اب ہمارا چکن میرینیٹ ہو چکا ہے اور چکن کو فرائی کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک پلیٹ میں میں نے میدہ لے لیا تھا اور ایک باؤل میں پانی اور دوسری پلیٹ میں تیار ریڈی کر کے رکھنے کے لیے اس کو لیا ہے پلیٹ اب میں اس میں سب سے پہلے چکن کو میدے میں اچھے سے ہاتھوں کی مدہ سے دباؤں گی اس طرح سے رگڑ کر دبا کر اس کو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنے اچھے سے اس کو کیا ہے اور اب اس کو میں پانی میں ڈالوں گی اور فوری طور پر نکال کر دوبارہ پھر میدے والی پلیٹ میں ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے ہاتھوں کی مدہ سے ایسے دباؤں گی اس سے یہ ہوگا کہ یہ بڑے اچھے سے کرسپی سی اس کی شیپ بھی کرسپی سے آئے گی اور یہ ویسے بھی اس کی جو اوپر والی سکن ہے وہ ایک لیئر سی تیار ہو جائے گی انسی طرح میں سارے پیسیز کو پہلے خوشک میدے میں ڈالوں گی کیونکہ اس پہ دہی کا پانی اور میرینیٹ کیا ہوا جو اجزاء تھے وہ لگے ہوئے ہیں تو اس لیے اگر ہم ڈریکٹ پانی میں رکھیں گے تو وہ اتر جائیں گے ہم سارے جو چکن کے پیسیز ہیں ان کو ہم پہلے میدے میں ڈپ کر کے اور پانی میں ڈپ کر کے سارے پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اور یاد رکھیں گے اس کو اچھے طریقے سے اچھے سے مٹھی سے دبانا ہے اور مسل نہ ہے تو اس کو اس طرح سے کر کے ہمیں سارے پیسیز کو چکن کے پیسیز کو میں اس طرح پلیٹ میں رکھ لوں گی پھر میں نے ایک کڑاہی میں فرائی کرنے کے لیے آئل ڈال کر رکھا ہے وہ گرم ہو رہا ہے اتنے دیر میں ہم یہ سارے پیسیز تیار ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اس طرح سے تیار کر رہی ہوں ہمارا جو کڑاہی میں تیل ہے وہ زیادہ گرم ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ گرم نہیں ہوگا تو یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے اس لیے میں سب سے پہلے ایک ٹمپریچر کو چیک کرنے کے لیے آئل کے ایک پیس کو ڈالوں گی جب وہ فرائی ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر اس میں میں آئیسا ایسا کر کے سارے پیسیز میں نے ڈال دیا ہے ہم نے ان کو میڈیوم فلیم پر فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھے طریقے سے پک جائیں باہر سے بھی اچھے سے گولڈن ڈراؤن ہو جائیں ہم نے اس کو لو فلیم پر نہیں فرائی کرنا کیونکہ یہ جو میدہ ہے اس کو بہت جلدی جلدے نہیں دے گا اور سیکرلی اندر سے بھی پک جائیں گے میڈیوم فلیم پر بھی تو اس کو کام از کم جو ہے وہ پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے اگر آپ کو لگے کہ یہ بھی کم براؤن ہے تو آپ اس کو اور براؤن بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو میڈیوم فلیم پر ہی ہم فرائی کریں گے دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ایسا ایسا کر کے یہ ڈاک گولڈن براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ کو میری ریسیپی پساندہ ہے تو پلیز گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں ایسا ایسا کرتے ہیں یہ گولڈن سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے اس کو پیارا سا ٹیکسٹ دے لی جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پساندہ ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ بالکل فری ہے اور تاکہ آپ کو میری آنے والی جو اتمام ویڈیوز ہیں وہ ٹائم پہ مل سکیں حمدللہ ہمارا کیا سی سٹائل فریڈ چکن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تھینکس پور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ